نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاق میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشیر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے شبیر کو یاد آگئی خود اپنی سکینہ ارشبیر کو یاد آگئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا آگئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے عباس عباس زینب مزی تر سے خبردار عباس زینب مزی تر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نہ چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ارے یاد آگیا زینب کو وہ پہلو شکستہ رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ یقینا ناظرین شاید پہلو شاید الفاظ کی کمی ہو جائے یہ درد یہ آہیں یہ آہو بکا اس لیے بھی ہے کہ ہمارے اندر وہ درد پلتا ہے جس سے ہم درِ آلِ محمد سے متمسک ہوتے ہیں ان کے مسائب ان کے فضائل پر جب بھی ہمارے دردمند آنکھیں اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی آہو فغا پوری دنیا تک پہنچتی ہے تو یہ پیغام شمشیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہی درس آج اس کربلہ تال کٹورے سے پوری دنیا تک پیغام حسینی پیغام حریت پیغام انسانیت کے طور پر جانا چاہیے آج اکیس رمضان مبارک امام علی علیہ السلام کی یوم شہادت یہاں پر ہزاروں لوگ جو یہاں پر جمع غفیر آپ دیکھ رہے ہیں ان سب دردمند آنکھیں ہیں اور اپنے دل میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہوں